یہ رول ہے ہم نے سیکھنا ہے عدل میں کڑا بکر لیے کڑا کڑا بکر لیے پرینٹس رول کیا ہے یہ پرینٹس رول یہ آپ کی اپنیشنری کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے ہر وہ بندہ جس کا تعلق گلاسز کے ساتھ ہے نظر چیک کرنے کے ساتھ ہے آئی ٹیسٹنگ کے ساتھ ہے لیب کے ساتھ ہے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے اس کا ایک فرمولا کہتے ہیں P is equal to H cross D P is equal to H cross D یہ اس کا فرمولا ہے اس میں P کا مطلب کیا ہوتا ہے P representing arithmetic کس کو یہ represent کریں P is equal to prismatic پریزمیٹک ایفیکٹ کہ شیشے کے اندر کتنا پریزمیٹک ایفیکٹ انڈیوز ہوا ہے ہم کہاتے ہیں نا کہ شیشے کو ادھر ادھر اوپر میچے کریں گے تو اس میں پریزمیٹک ایفیکٹ انڈیوز ہو جائے گا یہ وہ وڑا پریزمیٹک ایفیکٹ ہے کلیر ہے یہ چیزی جی دوسرہ یہاں بھی لگاو ہے H H is actually decentration H کیا ہے decentration یہ ہم جو شیشے کو سینٹر سے ڈاگے ادھر لے کے جاتے ہیں سینٹر سے ڈاگے ادھر اوپر نیچے یہ کیا کر رہے ہیں لنس کو decentر کر رہے ہیں decentر کر رہے ہیں decentر کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ H کیا کہلاتا ہے decentration لیکن ہم اپنے شے یاد رکھیں decentration in centimeter کس میں centimeter millimeter میں meter میں meter میں decentration کس میں لئے ہیں centimeter یہ چیز آپ نے دھام کر رہے ہیں last one is D D D is actually power of the lens dioptic value default dioptic value power per unit کیا ہوتا ہے dioptic جب دودھ لینے جاتے ہیں ایک لیٹر دون دے دو ایک کلو دون تو نہیں بولتے نا پٹرول ڈلوانے جاتے ہیں ایک میٹر پٹرول ڈال دیں 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 اس کا unit کیا ہے dioptic value پاور کا unit کیا ہے dioptic value تو ہم کہہ سکتے ہیں dioptic value dioptic value ٹھیک ہو گیا یہ تین چیزیں آپ لوگ نے دیکھ لیں کہ P is equal to H cross D P کا مطلب ہوتا ہے کتنا پریزمیٹک افیکٹ انڈیوز ہوا چونسے یہاں لاس سے دیکھنا ہے ہم دیکھتے ہیں P is equal to H cross D تو D کا مطلب ہے کتنے پاور کا لینس ہمارے پاس موجود ہے کتنے پاور کا لینس ایدر اس کی پاور مائنس پانچ ہے یا پلس پانچ ہے مائنس ایک ہے یا مائنس دو ہے پلس چار ہے کتنی پاور کا لینس ہمارے پاس سفیاری پاس موجود ہے نمبر ہوتا H is equal to decentration ہم نے اس دیوپٹرک پاور والے لینس کو کتنا decentر کرنا ہے کتنا ایدر ایک سینٹی میٹر اندر لے کے ہوں ایک سینٹی میٹر باہر لے کے جاؤں ایک سینٹی میٹر اوپر لے کے جاؤں ایک سینٹی میٹر دیچے لے کے ہوں سمجھ کے clarity ہے تو اگر میں اس مائنس پانچ دیوپٹرک پاور کے شیشے کو دو سینٹی میٹر اندر کی طرف لے کے جاتا ہوں تو یہ کرنے سے کتنا پریزمیٹک ایفیکٹ ڈیوز ہوگا آپ کو سوال سمجھ آئے ہیں جی جی ہم جواب کی طرف آئیں گے جی جی سوال سمجھ آئے ہیں کہ کیا بولو کہ کوئی آپ کے پاس شیشہ ہے اس شیشے کو کوئی specific power کا شیشہ ہے اس کی کوئی بھی پاور ہے اس کو آپ کتنا decentر کریں اتنا decentر کرنے سے کتنا پریزمیٹک ایفیکٹ ڈیوز ہوگا سمجھ آئے ہیں جی جی حیران کیوں ہو رہے ہیں حیران کیوں ہو رہے ہیں اتنا زیادہ تھوڑا رسپانس کریں تاکہ مجھے فوکس کر رہے ہیں فوکس کر رہے ہیں کہ ہماری کی miss نہ ہو جائے اس پہ بھی فوکس کریں تھوڑا مجھ پہ بھی فوکس کریں پریزمیٹک ایفیکٹ مطلب ہوتا ہے کہ شیشہ میرے پاس منس پانچ کا شیشہ منس پانچ کا شیشہ آپ سے ایک سینٹی میٹر ہٹ گیا اپنے آپٹیکل سینٹر سے تو اگر منس پانچ کا شیشہ ایک سینٹی میٹر اپنے سینٹر سے ہٹ گیا ہے تو اس میں کتنا پریزمیٹک ایفیکٹ انڈیوز ہوگا یا اس طرح بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شیشے کے اندر میں نے پریزم انڈیوز کرنا ہے two پریزم ڈیوٹرز اشرف صاحب میں نے شیشہ ہے میرے پاس کوئی پریزم نہیں ہے اس سفیریکل شیشہ جس کی پاور مائنس پانچ ہے ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس مائنس پانچ کے ساتھ ساتھ اس کی لیفٹ آئی کے اندر تم نے two پریزم ڈیوٹر بیس ان پریزم بھی لگانا ہے تو میں پریزم بھی لگاتا ہوں شیشے کو ڈیسینٹر کروں گا اسی کے ساتھ ہی پریزمیٹک ایفیکٹ انڈیوز کر لوں گا تو وہ کیسے کروں سوالات سمجھائے کہ صرف سفیریکل شیشے کو دیسینٹر کر کے ہی میں کیسے اس کے اندر پریزمیٹک ایفیکٹ انڈیوز کر لوں گا سوال سمجھائے آپ جوابوں کی طرف چلیں سوالوں سے پہلے جوابوں سے پہلے میں سوال سمجھاتا ہوں تاکہ اس کو پتا چلیں میں نے آنسر گیا نکال رہے جب سوال نہیں سمجھائے گا جواب پتا ہی نہیں چلے گا کہ ہم کر رہے ہیں میں فارمولا لگا ہوں اس میں بیلی سپورٹ کروں گا آپ کو دے دوں گا آپ کو مجھو میں جاؤ لیکن آپ کو سوال آنا چاہیے جب پریسکرپشن کارڈ آتا ہے تو آپ کے پاس ایک پیسٹن پیپر آتا ہے جس کو آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر یہ بھلا مشکل سوال آیا ہو کہ اس کے اندر پریزم بھی لگا ہوا ہو پھر تو فیل ہی ہوتے ہیں ہوتا ہے نا سمجھ فیل ہی ہوتا ہوتا ہے پریزمیٹک افیٹی سکوٹ پی سکوٹو ایچ کروس سمجھائے ہیں سوال کو مورز دوڑ سکتے ہیں فر ایسیمپل آپ کو مختلف طریقوں سے یہ فارمولا سمجھا ہوں پہلے ذرا آسان طریقے سے پھر ذرا مشکل طریقے دیں مشکل طریقے میں کیا ہوگا کہ میں آپ کو ایک کوسٹن بتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک افترمالوجس نے کارڈ دے جائے اس کے اوپر پریزم کی بیلیو لگائی دی ہے ٹھیک ہو گیا پہلے آسان طریقہ کر دیں فر ایسیمپل میرے پاس ایک شیشہ جس کی پاور کتنی ہے مائنس 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 سوال میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس مائنس پانچ کا شیشہ ہے چھہ ملی میٹر اس کو کیا کرو بیس ملی میٹر روپ کرو کس طرف کو کہ بیس ملی کیسے دن اس کے در کیا دن مالس بیس ملی Load میں نے سوچوں کا یاد ماینس پانچ کا شیشہ ہے مجھے بیس کی پتہ ہوں اس کی بیس کی در ہے اب منس پانچ کے شیشے میں اس کو اندر لے کے جاؤں پھر بیس ملی ہوگا ب Oculus ں پھر بیس in ہوگا اوپر لگے جاؤں پھر base in ہوگا یا نیچے لگے جاؤں پھر base in ہوگا سوال اٹھتا ہے نا پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر minus کا شیشہ ہے کس کا شیشہ ہے minus کا شیشہ ہے تو base in effect کیسے آگا base out effect کیسے آگا base up effect کیسے آگا base down effect کیسے آگا یہ دیکھیں چیزوں کو سمجھ کے لئے کے چاہتے ہیں میں بتا دوں گا آپ ماننے کی ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پر proof کریں گے کیسے ٹھیک ہے فرمزمپل یہ میرے پاس کیا ہے آئے ہاں یہ کیا ہے آئے ہاں یہ اس کا نوز ہے میرے پاس minus کا شیشہ ہے کون سا شیشہ ہے minus اور effect کون سا generate کرنا ہے بے سی base in effect ایسے ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ minus کا شیشہ ہی ہے نا جی پرس کا ہے minus اب میں نے effect کون سا generate کرنا ہے base in کیا کرنا ہے base in آپ مجھے پتائیے اب اس وقت یہ بالکل پوپل کے سنٹر میں ہی ہے نا یہ کیاں کے اور اس لئے میں نے کیا رکھا ہے minus کا شیشہ رکھا ہے جی اب اس وقت پیشنٹ کی پی بی یا پوپل کا سنٹر اور اس کا دیکھو base to base جوڑی ہویا اپ ایک سنٹر پر جڑا ہے اس کا مطلب ہے optical سنٹر بھی یہی ہے صحیح اس وقت یہ سٹینٹرڈ اس ہے جی سمجھا گیا اس میں کوئی غلطی نہیں لیکن ہمیں patient کیا گیا رہا ہے کہ base in اس میں تو کوئی base in آئی نہیں رہا ہے یہ تو بالکل standard perfect قسم کا اس وقت scenario بنایا ہے کہ patient کے pupil کے سامنے کیا آ رہا ہے optical center optical center اب میں اس کو کہاں پوپل کروں آگے پیچھے اس میں base in نکھر جا جائے باہر کہاں پہ باہر باہر اس کو کیا کروں گا میں باہر یہ میرے پاس آنکھ ہے یہ اس کا optical center آنکھ کا صوری pupil کا center اب اگر یہ center میں اس کو کرتا ہے اس کو میں کہاں لکھے ہوں گا باہر تو یہاں پہ لیا تو دیکھیں base آگی ہے اس کے سامنے اپکس کو ہٹ دینے ادھر سے base کیونکہ روز اس طرح جی جی تو base اپکہ کہاں آ گیا in in کی طرح کیا یہ بات سمجھے یا آپ جی یاد رکھیں اگر minus کا شیشہ آپ لے کر جائیں گے اندر کی طرح تو base out base out minus کا شیشہ کہاں لگی جائیں گی اندر کی طرح جہاں minus کا شیشہ جس direction کو موی یہ رٹا لگانے اس بات کو جب بھی minus کا شیشہ پھر center سے ہٹ کے کہاں جائے گا پاہر کی طرف کہاں جائے گا باہر کی طرف تو base in جائے گی base کے جائے گی in جائے گی جب minus کا شیشہ اپنے آپ center سے اندر کی طرف جائے گا تو base out is plus کا lens جس direction میں move کریں گے base اس direction میں move کریں گے سب دوبارہ پھر شیشہ چیز direction میں move کریں گے suppose plus کا شیشہ اس کو اندر کی طرف base سمپل شیشہ پلس کے شیشہ پلس سفیریکل کے لینس کو اگر آپ center سے اٹھا کے باہر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو base out اپنٹ اپنٹ انتیاز سامجھا رہا ہے پلس کی ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش اس کو آئے ہی نہ ہوں پھر میں نہیں نہیں وہ آپ اس کی بتاوی کریں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ مختلف ہو سکتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے مختلف ہو سکتا ہے یہ بات سمجھائی important چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ minus کا شیشہ ہے نا ایک طرف minus کا شیشہ میں نے بنا لیا دوسرے دب plus کا شیشہ پنا سکتا ہے یہ center میں کیا ہے یہ اس کا nose ہے یہ کیا ہے اس کا nose اب اس کے اوپر میں کیا آپ کر رہا ہوں plus کا شیشہ کیا بنا دیا ہم نے plus کا شیشہ سمجھ گیا آپ کو اب اس کو اب اگر میں اس کو اٹھا کے یہ اس طرف کو nose ہے اس طرف کو کہے nose یہ دوسری طرح دوسریاں کے جسے ہمارا بھی باستہ نہیں ہے ٹھیک اب اگر میں پلس کا شیشہ کو یہ پلس کا شیشہ ہے center سے border side سے پتلا اس کو اٹھا کے میں یہاں سے اٹھا کے اندر لے جاؤں تو base کو اٹھا کے کہاں لے گیا تو base انہا ہوئی نا اس کو اٹھا کے میں یہاں سے باہر دیکھیں تو base اٹھا جائے گا مطلب پلس کے شیشہ میں اٹھا کے اگر شیشہ کو center سے اٹھا کے لینڈز کو اندر کی طرف لے جائیں گے تو base یا ڈاکڑ جائے گا اسی کو اٹھا کے center سے باہر کی طرف لے گے تو base out اس میں clarity ہے سپلی clarity منس کے case میں center میں اگر میں اس کو اٹھا کے باہر کی طرف لے گیا تو میں اس کو base ہوسکی یہ base کہا جائے گی منس کا شیشہ کو اٹھا کے میں اندر کی طرف لے گے جاؤ گا تو base out یہ باہر کی طرف ہوئی آپ کو کیا یہ چیز سب کو clear ہے کہ minus کا spherical answer ہو یا plus کا spherical answer move outward جائیں کریں گے تو base in kaise generate ہوگا یہ چیز clear ہے سکتا ہے منس کا شیشہ کو باہر لے گے جائیں گے تو base in اندر کی طرف لے گے پاہ کی ظکر کرسکے یاد؟ اس کے ظکر کرنیا ہے اٹھوٹ اٹھوٹ آسنا ہے پاہ کی ظکر کردی ٹرہ گبھد ٹھmp آپٹیکل سینٹر کو سینٹر سے اٹھا کے 6 ملی میٹر باہر میں کے آنا ہے تو کہ مائنس پائی کے اندر 6 ملی میٹر کا بیس انہیں کلتا ہے ٹیک ہو کلیر ہے سب اچھا سر یہاں پہی قیسٹن یہ جو ہے یہ میں پریسکپشن یا آپٹومیٹریس بھیجے گا یا آپٹومیٹریس بھیجے گا اس پہ بات کرتے ہیں پہلی ہم سمجھیں گے پہلی سنیریو سمجھیں گے اس وقت آپ آپٹومیٹریسٹ بھی ہیں اس وقت آپ آپ ٹپیٹیشنس بھی ہیں اس وقت آپ آپ ٹاپھٹلمالوجسوس نیری ہیں اب اس طرح چیز کو سمجھیں چیک ہوگے اس وقت چیز کو سمجھیں کہ آپ اپنی دونان سیٹ کریں گے کیتنا اپوٹومیٹریسٹ کا طاrive ہے جس میں ہمیں ہی نہیں غزنا کیتنا آپ ٹپیٹیشنس کا طاقہ اس جس میں پٹومیٹریس کو نہیں غزنا اور کون افتومیٹس کو انکھا چھ Bor 그다음에 سیٹ کھاؤں نیرین اور کونس اپطرirens اس preventing منا تا جس جو کھاؤن ٹھیک ہوگا یہاں تکلیریٹی ہے انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ مائنس پانچ کا شیشہ اگر میں آنٹ ورڈ لے کے جام کو تو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ میں نے جانا کس طرح ہے بہا لے کے جانا شیشے کو یا اندر لے کے لئے اب ایک ڈیلیس پول کرنا پریزمیٹک تک کتنا ڈیوس ہوگا یہ مجھے پتہ کرنا ہے ٹھیک ہوگا ڈیسینٹریشن کتنی ہے 6M اگر ڈیسینٹریشن آپ کو نہیں ملی گی تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ڈیسینٹریشن کا فارملا پڑھایا تھا فریم پیڈی مائنس پیشنٹ پیڈی یاد ہے اسی کلاس یاد ہے ڈیسینٹریشن کیسے ہی کال دیکھیں فریم پیڈی بیسے پیشنٹ پیڈی کو فرزم پر اگر فریم پیڈی سلتہ دیا ہے اور پیشنٹ پیڈی ڈیسینٹریشن کتنی ہوگی 5mm ایسے ہم ڈیسینٹریشن ڈکال لیتے ہیں پہلے موجود نہیں ہے ڈیسینٹریشن آپ کے پاس اگر آپ کو فریم پیڈی پتا ہے پتا ہے آپ سے کیا نکال سکتے ہیں پیشنٹ پیڈی فریم پیڑی میں سے نکال دیں گے کیا پیشنٹ 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 جو ریزلٹکٹ بیلیو بچے گی وہ کیا بچے گی دیسنٹریشن سمجھ گئے ہمارے پاس دیسنٹریشن کتنی ہے 6 ملی میٹر لیکن ہم نے پڑتا ہے کہ ہم نے دیسنٹریشن کا یونٹ کیا رکھنا ہے سانٹی میٹر یاد ہے آپ کو تو اپنے میلی میٹر میں یہاں پہ 6 ملی میٹر کو چینج کرتے ہیں سانٹی میٹر تو کیا آجائے گی مارے پاس 0.6 سانٹی میٹر کیا آجائے گی 0.6 0.6 سانٹی میٹر اور کتنے شکل پاور کا لینڈز ہے ہمارے پاس 5 کنے صرف بھی بندہ اس کو 0.6 انٹو 5 3 3 3 3 پریزم ڈائی آپٹر کا پریزمائٹک اپکس جنلیٹ ہوگا اس کے آنکھوں کیا کتنے کتنا پریزم لگانا پڑے گا اس کو 3 3 پریزم ڈائی آپٹر کا کیا لگانا پڑے گا 3 پریزم لگانا پڑے گا یا میں یہ کہوں کہ اگر مجھے 3 پریزم ڈائپٹر کا پریزم لگانے کی ضرورت نہیں اگر میں اپنی 5 شیشے کو 6 ملی میٹر بیس تو خود با خود اس کے اندر تری پریزم ڈاپٹر کا پریزم آ جائے آ جائے مجھے کوئی الگ سے پریزم لگانے کی ضرورت ہے نہیں مران صاحب میں جو پرچیز کرنے کی ضرورت ہے میں کا شیشہ نہیں میں آرام سے تری پریزم ڈاپٹر خود سے جنریٹ کر سکتا ہوں گا نہیں کر سکتا سمجھ آئی اشتر صاحب اگری کرتے ہیں نا اگر ہمیں خود سے پریزم ڈیوز کرنا ہے تو میں ایسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہوگی سمجھ آئیے آپ جی سر یہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس مائنس پانچ کا شیشہ ہو چھ میلی میٹر مجھے وہ ڈیسینٹر کرنا ہے تو کتنا پریزمیٹک فیترین ڈیوز ہوگا یہ ہوگا نا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس پریسکرپشن کارڈ آ جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ مائنس پانچ سفیریکل ہے اور اس کے اندر 3 پریزم دیوپٹر بیس ان لگاؤ ساکھ میں آتا ہے نا کارڈ آپ کے ساتھ آتا ہے آتا ہے آ تو کارڈ آتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے مائنس پانچ کا شیشہ ہے اور 3 پریزم دیوپٹر بیس ان لگاؤ تو آپ سمپل اسکھیں گے مائنس پانچ کا شیشہ 6 میلی میٹر بیس ان کر دیں گے 0.6 سنٹی میٹر اس کو ادر کر دیں 0.6 سنٹی میٹر اس کو ڈھا کے اندر کی طرف دیسنٹر کرنے کے سنٹر سے خود با خود اس کے اندر کیا آ جائے گا پیٹر اب ہم مائنس کی اگزمپل لے لی ہم نے اب ہم کس کی اگزمپل لیتے ہیں پلاس کی اگزمپل لیتے ہیں پلاس کی اگزمپل جب ہم لیں گے پلاس مارک پاس شیشہ ہے پلاس 6 کتنا شیشہ ہے پلاس 6 کا شیشہ ہے ہمارے پاس اور دیسنٹریشن اتنی لے لیں 6 ملی میٹر کر لیں چینج کر لیں ہمارے پاس فریم پیڈی ہے 70 اور پیشنٹ پیڈی ہے ہمارے پاس چلیں ایسا کرتے ہیں فریم پیڈی ہم 75 کر لیتے ہیں اور پیشنٹ پیڈی کر لیتے ہیں ہم 62 2 فریم پیڈی مارکس کتنی ہے 75 پیشنٹ پیڈی کتنی ہے 62 ہم نے جو اس کے ڈاٹ لگائے وہ کانا لگائے 62 پہ 31 اس طرف 31 دوسری طرف ایسا ہی ہے فریم کی پیڈی جو ہے وہ کتنی ہے 75 تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو اس میں سے کیا کریں گے تو کیا آئے گا 13 کتنا 13mm کتنا آئے گا 13mm 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 کی ہمارے پاس کیا ہے ڈیسینٹریشن ڈیسینٹریشن 13mm 13mm 1.3 1.3 1.3 ہوگی 1.3 ہوگی 1.3 ہوگی 10cm 1.3 1.3 1.3 1.3 noir 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 10 x کیا ہے؟ ڈاپٹری کیا ہے؟ ڈاپٹری کیا ہے؟ اب اس کو چھے کیسا ملتپائے کے رہنگے 1.3 x 6 7.8 پریزم ڈاپٹر کا کیا آئے گا؟ پریزمائٹی کا فعالت اینٹر ہوگا 7.8 پریزم ڈاپٹر کا کیا ہوگا؟ پریزمائٹی کا فعالت اینٹر ہوگا ہم یہ بھی کہہ سمتے ہیں کہ اگر ڈیسنٹریشن 13mm کی ہے یا 1.3 سنٹی میٹر کیا ہے اور شیشے کی پاور پلس سکس ہے تو اسے پریزم کتنا آئے گا 7.8 کا پریزمیٹک افیکٹ رنیوز ہوگا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پلس چھے کا شیشہ ہے اور آپ اس میں 7.8 کی پریزم بھی رنیوز کرنا چاہتے ہیں پلس چھے کے ساتھ ساتھ تو آپ کو پلس چھے کا شیشہ جو ہے یا لینڈ جو ہے پلس پلس چھے کا شیشہ ہے لیکن کس طرف وہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس چھے کا شیشہ ہے پوزیٹیو کا یہ کہتا ہے کہ بس آؤٹ جاؤ ڈاکٹر کیا کہتا ہے بس آؤٹ پلس چھے کا شیشہ ہے لیکر کھاں جانا ہے بس آؤٹ تو ہمارے پاس ابھی دراؤ کر لیتے ہیں ہمیں پتا تو ایسے ہے سب کو پتا ہے نا لیکن پریکٹیکلی ڈراؤ کر دیکھیں دوبارہ سے یہ آنک ہے ہمارے پاس یہ اس کا سنٹر ہے اس کے اوپر ہمیں کیا رکھنا ہے پریزم پریزم کس طرح رکھنا ہے سفیریکل لیندہ نا پلس چھے کا ہم نے اس کو اس طرح سے بھی سیٹر کرنا ہے کہ بس آؤٹ آئے یہ کیا ہے تو ہم کیا کریں گے پلس میں نے بتایا تھا کہ پلس کا شیشہ جس طرف کو جائے گا بس کو ساتھ لے کے جائے گا تو میں اس کو کیونکہ بس کہا جانا ہے باہر کی جانا ہے تو ہم ایسا دلے تھے یہ بس تو بھئی بار اس کا کوئی فائدہ لے گی تو آنکھ سی باہر چلے گی آنکھ کے سامنے کونسی بس آرہی ہے یہ والی بس یہ بس آؤٹ ہے 1.3 اس کو 1.3 سینٹی میٹر سینٹر سے اس طرح کوئی ہے نہیں یہ پوچٹ ہے سوری پلس ہے پلس ہے نا تو آئے گی باہر ہی آئے گی باہر ہی اس کو یوں کر رہے ہیں کتنا مجھے بھی باہر جانے ہیں رہا ہے نہیں پلس مائنس پر واپنا پلس مائنس پر واپنا پلس بھر بہر ختم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ایک کمال کے بعد در نا گا بہت اچھا بنا ہے اور جب میں ویٹیوز بنا تھا ہم تو میں کہتا ہوں اس آپ کا فرر بیوٹی فول نوز فرر بڑی فول نوز یہ سب سے ڈیئی نوز اس کی تاری جرور کردی آپ نے میں نے کر دی یہ پہل لے آچھا پلس کا شیشہ بڑی آنکھ پلس کا شیش ہے اس تھیگ ہے اس کی بیس اب یہ دیکھیں بیس کی آگئی ہم نے سمپل یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں بیس اگر لے کر جانی ہے باہر پلس کی کیس میں تو پلس کا شیشہ باہر لے کر جائیں گے بیس خود باہر پلس کا شیشہ اندر لے کر جائیں گے تو بیس خود باہر مائنس کی کیس میں اڑھڑت ہے مائنس کا شیشہ باہر جائے گا تو بیس ان مائنس کا شیشہ اندر جائے گا تو بیس آگا ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے اب ایک اور ایسیمپل اب میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ مجھے خود کر کے بتائیں گے سارت گوڑ میں مجھے بتاتے جائیں گے اور میں کرتا ہوں گا ایک ایسیمپل آپ کے پاس ایک مائنس سیون کا شیشہ ہے کس کا شیشہ ہے مائنس سیون پوائنٹ زیو زیو کا سپیریکل لینز ہے آپ کے پاس اور آپ نے ایسیمپل نے انڈیوز کرنا ہے مائنس 3 پریزم ڈیاپٹرز کا بیس ان اچھا سب پریزم بھی نیکٹے پر پوستک ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے تو آپ کو 3 کا کہیں گے 3 پریزم ڈیاپٹرز 3 پریزم ڈیاپٹرز آپ کے پاس 3 پریزم ڈیاپٹر انڈیوز کرنا ہے بیس ان ٹھیک ہے تو صحیح آجے گا اب ہمارے پاس دیکھتے ہیں values کوئن کونسی موجود ہیں پارمول ہمارے پاس ہے P is equal to x cross P is equal to x cross P is equal to x cross 3 پریزم ڈیاپٹرز اب اس نے دے دیا کتنا دے دیا یہاں لکھتا ہوں 3 3 3 پریزم ڈیاپٹرز ہمارے پاس اتنا ڈی سنٹر کرنا یہ نہیں ہمارے پاس بس لائدر ہی آتا ہے اپنے فارمولا کو اُلٹ کر کے پڑھا رہا ہوں اس طرح پاس ملٹلپلی ڈیس 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 3 over 7 کریں 3 over 7 0.42 0.42 0.42 0.42 سنٹی میٹر آپ لینڈز کو کیا کریں گے دی سنٹر دی سنٹر تو کتنا فیکٹ رائے گا آپ کے پاس 3 3 پریزم دیوپٹر مطلب 3 پریزم دیوپٹر دی سنٹر کرنا چاہتے ہیں 3 پریزم دیوپٹر 0.42 1 سنٹی میٹر سے کم اگر یہ 1 ہو جائے 0.42 سنٹی میٹر کیا کریں گے دی سنٹر کریں گے اگر آپ نے بیس ان دینا ہے پتہ چلیں گے شیشہ کونس ہے منس came منس کو کو آپ اندر لے جائیں گے تو وفیکٹ کونس آئیے لیکن آپ کو منس افیکٹ کونس کنرے کرنا ہے موسیقی منس شیشہ کو باہر لے جائیں گے تو وفیکٹر سے وفیکٹ میں دیگر اوکی کوئی مشکل کوئی پریشانی یہاں تک جس کو سمجھ نہ آیا ہو بیس اس کی کیا ہوモ ش Kara with 2 سمجھے نہیں ہوا آپ جو آپ بیس کربد کی بات کریں اگر فضل کی بات کریں آپ ماز کے پیوپ اور بیس اس کی بات ہی پیỏi میں سوال پہن کنا چاہا رہوں گا آپ سے کہ آپ صرف ش سن من کے لی۔ بھر атلان مجھے آج اس قیل بات آنیں بیس کربد کی بات کر رہے ہیں اگر آپ مجھے ابھی فریم دیں گے تو میں آپ کو ابھی بتا دوں گا کہ اس کی میں کونسا تر لگے گا اس کا بیس کر کیا ہوگا اپروکسی میٹ آپ کو ویلیو میں بتا دوں گا لیکن جب تک آپ کے ہاتھ میں فیزیکل فریم موجود نہیں ہے اب اس کا بیس کر میں گا جان سکتے ٹھیک ہو گیا ایک چندی سے اگزیمپل دو منٹ اب ہم اسی میں کیا کریں گے سینٹی میٹر یہ سینٹی میٹر میں ویلیو آئی گا 0.4 تو سینٹی میٹر یہ کہ میں اسے کام کروں 1 سینٹی میٹر سے کام 0.4 شیشا ہے پلس 7 کام شیشا کیا کر دیا میں نے اب پلس 7 کام افیکٹ دالنا ہے آپ نے بیس آؤ ٹھیک ہے یہ چھوڑیں آپ کو پریسکرپشن آیا پلس 7 کام شیشا ہے اس میں آپ نے پریزم ریڈیوز کرنا ہے 4 آپ کی بات مانگیں پلس 7 کام شیشا آپ کے پاس پریسکرپشن کارڈ آیا ہے کیا ہے آپ کے پاس پریسکرپشن کارڈ اس کے اوپر ویلیو لکھی ہے پلس 7 کی اور 4 پریزم وہ افتمالوجس کہتے ہیں کہ آپ نے رائٹ آئی کے ادر پر ساتھ کا شیشا لگانا ہے اور ساتھ میں 4 پریزم ڈاپٹر کا پریزم بھی کیا کریں انڈیوز کریں انڈیوز کریں ڈالیں مطلب 4 پریزم ڈاپٹر کا پریزم ایٹیف ہے کیا کریں تو ہم کیا کریں گے ہم سیمپل سیمپل پہلے تو دیکھیں گے 4 پریزم ڈاپٹر کا کیا کرنا ہے انڈیوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس 3 موجود ہے 4 ایسا ہی ہے ہمیں نہیں پتا کتنا ڈیسینٹر کرنا اور کس طرف کو ڈیسینٹر کرنا ہمیں اتنا بتایا کہ 4 پریزم ڈاپٹر بیس آؤٹ کریں بیس کیا کریں پہلے تو ہم یہ نکلیتے ہیں شیشا پلس کا ہے آؤٹ کرنے کا انہیں نہیں بولا ہے آپ کو جب ڈاپٹر پریزم ڈاپٹر بیسکرائب کرے گا وہ بتائیں کہ بیس ان جانا ہے وہ آپ کو بتائیں یہ چیز آپ کو گیون ہو پلس سات کا شیشا ہے 4 پریزم ڈاپٹر اس کی کیا ہے اور جانا ہے بیس آؤٹ اب آپ نے تینوں چیزوں کو دیکھتے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ پلس کا شیش ہے تو اندر جاؤں یا باہر 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 پلس کے شیشے پلس کے لیدے کے لیدے میں باہر 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 بیای باہر بیای پلس کے شیشے پلس کے شیشے پلس کے لیدے میں ٹھیک ہو گیا اب شیشے کو لے کے میں نہیں باہر جانے سنٹر سے باہر لے کے جانا ہے ٹھیک ہو گیا سنٹر سے باہر لے کے جانا ہے یہ پتہ کر لیں گے P موجود ہے ہمارے پاس 4 ہے H ہمارے پاس ہے کوئی نہیں پتہ کرنا ہے اور D کی ہمارے پاس 7 ٹھیک ہو گیا تو H کو یہاں رہنے دیں گے 4 کو یہاں رہنے دیں گے یہ اس طرح پاکے کیا ہو جائے گا بھی وائد ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ ملٹیپلایا ہو رہا ہے تو 4 over 7 کریئے پہا 0.57 مطلب یہ 0.57 مطلب یہ 0.57 سنٹی میٹر اس کو آپ کو باہر لے کے جانا ہے out کرنا پڑے گا تو اس کے اندر خود با خود 4 present after کا base aspect generate یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو ساتھ با خود کو پڑے ملٹ یہاں کھا ہے یہاں کھل آج کا